دوستو فین ریکلٹر بے شک ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہ ہو پر یہ کیسے کام کرتا ہے یہ آج بھی ہم ٹھیک سے نہیں جانتے کیسے آخری چھوٹے سے ریکلٹر کے چھوٹے سے نوب کو گھوماتے ہیں اس بڑے سے بنکے کی سپیڈ بڑھتی اور گھٹتی ہے تو چلی آج یہ سمجھتے ہیں 3D انیمیشن کی مدد سے اب دوستو شروع سے شروع کریں تو پہلے کچھ اس طرح کا فین ریکلٹر یوز ہوتا تھا یہ آج کل یوز ہونے والے فین ریکلٹر سے کافی الگ ہے بیسیکلی اس میں ایک ریجسٹر ہے اور اس ریجسٹر میں چار انپوٹ ہے اور ایک آؤٹپوٹ ہے اس ریجسٹر میں ایک روٹری سوچ ہوتی تھی جس کو ایک سے لے کے پانچ تک گھومیا جا سکتا تھا اس روٹری سوچ کا میکنیزم بھی ایک دم سیمپل ہے ایک لکڑے کی پتی پہ یہ پانچ میٹل کی پتیاں لگی ہے اور یہ بیچ میں ایک انپوٹ کی پتی ہے اگر انپوٹ کی پتی سے ایک نمبر کو جوڑ دیا جائے تو کرنٹ ایک سے فلو کرنے لگے گا دو کو جوڑ دے تو دو سے فلو کرنے لگے گا اور ایسا ہی باقیوں میں بھی ہوگا اب ایسا کرنے کے لیے اس نوب کو یوز کیا جاتا ہے جس کے بیچ میں ایک پتی ہے جس کا ایک انڈ تو اس بیچ والے انپوٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا انڈ ان پانچوں میں سے کسی ایک سمائے پہ کسی ایک آؤٹپوٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے پر یہ کہیں بیچ میں نہ رک جائے اور ساتھ میں اسے ایک سٹیپ فائز مروٹرنگ مومنٹ دینے کے لیے اس میں ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر خانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں نیچے یہ دو پتیا ہوتی ہے جن کے بیچ میں یہ بول ہوتا ہے یہ دونوں پتیا آپس میں سپرنگ کی طرح کام کرتی ہے جس سے یہ بول ہمیشہ اوپر کی طرف زور لگائے ہوئے رہتا ہے اب جب آپ اسے گھماو گئے تو یہ بول ایک کھاچے میں سے نکل کے سیدھا دوسرے کھاچے میں گھوچ جائے گا جس سے یہ بیچ میں کہیں نہیں اٹکے گا اور ایسا ہی آگے گھومانے پہ بھی ہوگا اب یہ ہمارے دو پاور کی وائرس ہے ریڈ فیز ہے اور بلیک نیوٹرل ہے ہمارے گھروں میں جو بیجلی آتی ہے وہ دو سو تیس ورڈ کے آس پاس کی ہی ہوتی ہے اگر ہم پنکھے کو ڈائریک دو سو تیس ورڈ کا پاور دے دے تو یہ فل سپیڈ میں گھومنے لگے گا پر اگر اس کا والٹیج کم کرتے جائے تو اس کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی تو جب ہمیں فین کو ریکلٹر کے ساتھ چلا نہ ہو تب نیوٹرل کو تو ہم ڈائریکٹ فین کے ساتھ جوڑ دیں گے پر فیز کو ہم روٹری سوچ کے انپوٹ میں دیں گے اب جب اس کو ہم نے ایک پہ سیٹ کر رکھا ہوگا تب یہ فیز انپوٹ سے ہو کے ایک نمبر والے پوائنٹ سے ہو کے ریجسٹر کے سٹارٹنگ میں چلا جائے گا دوستو ریجسٹر کچھ ایسے مٹریل سے بنا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے تو کچھ کرنٹ لوس ہو جاتا ہے کیونکہ کرنٹ کو فلو ہونے کے لیے کھلا راستہ نہیں ملتا اب کرنٹ لوس مطلب والٹیج لوس یعنی کہ اگر یہاں پہ دوستو تیس وولٹ ہے تو یہاں پہ شاید اب ایک سو ستر وولٹ ہوگا اب اس ایک سو ستر وولٹ والے کرنٹ کو ہم اس روٹری سویچ کے پانچ نمبر میں دے دیتے ہیں جہاں پہ آؤٹپوٹ وائر بھی جوڑی ہوئی ہوتی ہے جس سے کرنٹ پنکھے میں چلی جائے گی اور پنکھا گھومنے لگے گا پر وولٹیج ایک سو ستر ہی ہے اس لیے یہ بہت دیرے دیرے گھومے گا اب اگر میں اس ریگولیٹر کو دو پہ سیٹ کرتا ہوں تو انٹوپٹ فریز سیدھا دو نمبر سے ہو کے ریجسٹر کے دوسرے پوائنٹ میں چلی جائے گی پر کیونکہ اب پاور کو اتنا کم ڈسٹنس تے کرنا پڑ رہا ہے ریجسٹر کے اندر اس لیے وولٹیج ڈروپ بھی کم ہوگا یعنی کہ یہاں پہ دو سو تیس وولٹ ہے تو شاید یہاں پہ اب ایک سو پچاسی وولٹ ہوگا جو کی پہلے ایک سو ستر وولٹ تھا اب یہ ایک سو پچاسی وولٹ والا کرنٹ پانچ نمبر سے ہو کے پنکھے میں چلا جائے گا جس سے اب بانکھا ایک نمبر کی کمپریزن میں زیادہ سپیڈ میں گھومنے لگے گا اس کا مطلب یہاں ساف ہے کہ اگر اسے تین پہ سیٹ کریں گے تو پاور کو اور کم ڈسٹنس تے کرنا پڑے گا ریجسٹر کے اندر جس سے پنکھے کو وولٹیج زیادہ ملے گی اور پنکھا تیز گھومنے گا اور جب اس کو پانچ پہ سیٹ کریں گے تب کرنٹ انپوٹ سے ہو کے آؤٹپوٹ یعنی کہ پانچ نمبر میں سے ہو کے پنکھے میں چلی جائے گی اب انپوٹ دو سو تیس وولٹ تھا اور آؤٹپوٹ بھی دو سو تیس وولٹ ہوگا جس سے پنکھا فل سپیڈ میں گھومنے لگے گا اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا فین کو کم سپیڈ پہ چلانے سے پاور کنجپشن کم ہوگی یا نہیں تو مان لیجے ہم نے پنکھے کو پانچ پہ یعنی کہ فل پہ سیٹ کر دیا ہے اب ہم نے ریگلیٹر سے پہلے ایمپیئر اور وولٹ میٹر لگا دیا ہے پنکھے کو فل پہ سیٹ کرنے پہ مان لیجے پنکھا پوئنٹ 5 ایمپیئر لے رہا ہے دو سو تیس وولٹ پہ ایسا ہی سیم میٹر ریگلیٹر اور پنکھے کے بیچ میں بھی لگا دیا ہے تو یہاں پہ بھی پوئنٹ 5 ایمپیئر اور دو سو تیس وولٹ شو کرے گا پاور یعنی وولٹیج ملٹیپلائی کرنٹ یعنی پوئنٹ 5 انٹو 230 جو کی ہوگا 115 ووٹ اور 1000 ووٹ یعنی ایک کلو ووٹ جسے ہم ایک یونٹ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاور لگے گا 0.115 یونٹ ایک گھنٹہ پنکھا یوز کرنے پر اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر ہمیں کم پاور یوز کرنا ہے تو یا تو ہمیں کم وولٹ والا پاور یا پھر کم کرنٹ والا پاور یوز کرنا پڑے گا اب جب ہمیں اس ریگولٹر کو تین پہ سیٹ کریں گے تو پنکھے کا سپلے والٹیج کم ہو جائے گا اور ساتھ میں ایمپیر بھی تھوڑا کم ہو جائے گا مان دیجئے 210 وولٹ اور 0.4 ایمپیر اس کا مطلب ہے کہ پاور کنجپشن بھی کم ہو جائے گی یہ ہوگی 210 وولٹ انٹو 0.4 ایمپیر یعنی 84 ووٹ یعنی 0.084 یونٹ پر یہاں پہ دوستو ایک سرپرائز ہے یہ پاور کم ہوگی اگر آپ کے گھر کا میٹر یہاں پہ لگا ہوتا یعنی کی ریگولٹر اور فین کے بیچ میں پر آپ کا میٹر لگا ہے ریگولٹر کے پہلے اور یہاں پہ ریگولٹر کو تین پہ سیٹ کرنے کے بعد بھی ایمپیر اور وولٹیج اتنا ہی رہے گا جتنا پانچ پہ تھا یعنی کی 0.5 ایمپیر اور 230 وولٹ یعنی کی پاور کنجپشن پہلے بھی 0.115 یونٹ تھا اور اب بھی 0.115 یونٹ ہی رہے گا تو پاور بیچ میں گیا کہاں تو دوستو اصل میں یہ پاور یہ ریگسٹر کھا گیا جب ریگسٹر سے کرنٹ پاس نہیں ہو پاتا تو وہ اپنی انرجی ریگسٹر کو گرم کرنے کے لیے لگانے لگتا ہے جس سے ریگسٹر گرم ہوتا ہے اور پاور ہیٹ کے فارم میں باہر نکل جاتا ہے اور یہ ہیٹ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی اس لئے یہ ہمارے لیے پیور ویسٹ ہے انسوٹ چاہے آپ ریگولٹر کو جتنے پہ سیٹ کر لو تو یہ اتنا ہی کرنٹ لے گا جتنا یہ فل سپیڈ پہ لیتا ہے تو دوستو یہ پوری انجنین ہو گئی آلڈ فین ریگولٹر کے بارے میں نیو فین ریگولٹر کی ڈیزائن اس سے جٹل ہونے کے قارن ہم ایک سیپریٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو 3D انمیٹڈ ویڈیوز بنانے میں بہت وقت اور محنت لگتی ہے ہم آشا کریں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے